دورائی نہیں کہ جیسے انسان کے بدن میں بلکل بیچ و بیچ میں اس کی ناف ہوتی ہے ناف اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ نافی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور نافی سے اس کو غزہ ملتی ہے اور ناف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی موت کے بعد بھی ناف کے اندر روح باقی رہتی ہے بہت پرسرار چیز ہے بہت پرسرار چیز ہے سیکنوں بیماریوں کا علاج صرف ناف میں تیل ڈالنے سے ہوتا ہے سیکنوں بیماریوں کا ایک صاحب تھے جن کی نسیں سوک گئی تھی اور پلاسٹک سرجنوں کے ہاتھ میں وہ پڑ گئے تھے تو اللہ ڈاکٹروں سرجنوں کے ہاتھ میں پڑھنے سے بچائے بڑے دل سے آمین کہا ہے آپ نے کافی بھگت چکے ہیں آپ آمطر پر اتنے دل سے ہر دعا پر آمین نہیں کہتے لوگ لیکن تجربے کار اور ستائے ہوئے مظلوموں کا مجمع ہے اور امید جو چار ظالم بھی یہاں بیچھو ہوں گے اور ہمیں تو حکم ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح سے پیر تک کتنی نفسوں کا اپروشن کراؤ گے کیا کیا کرو گے تم ناف میں صرف دن میں دو بار یا وہ بھی نہ کر سکو تو رات میں سوتے وقت تیل ڈال دیا کرو تو پہلے پہل تو زیادہ پڑے لکھے خابل آدمی تھے تو بہت مزاق اُڑایا انہوں نے کہ نسوم کا پاملہ ہے ناف میں تیل ڈالو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تیل ڈالو انہوں نے کہا میں اپنے دماغ میں روزانہ دو سو گرام تیل ڈالوالوں گا تم اپنی ناف میں پندرہ گرام تیل ڈالیا اتنی بات مانے اور یہ بلکل تازہ تری مواقع ہے کچھ سالوں پہلے کا انہوں نے ناف میں تیل ڈالنا شروع کیا اور اپنی جمانی سے کے مقابلے میں زیادہ جمان ہو گئے سب کیا سسٹم ہے خدا کا کہ ناف میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ناف میں تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ ناف میں سگنل پہنچتا ہے دماغ سے کہ فلان نص میں تیل کی کمی ہے یعنی وہ سکڑ گئی ہے سمٹ گئی ہے سوک گئی ہے تو وہاں سے وہ تیل سیدھے وہیں پہنچتا ہے یہ انسان بھی عجب بیوقوف مخلوق ہے یہ کمپیوٹر جیسی چیز کو دیکھ کر بہت حیران رہتا ہے کیا چیز بنا دی ہے کمپیوٹر بنانے والوں نے ارے خدا کے بندو تم خود سر سے پہر تک دس عرب کمپیوٹروں سے زیادہ پیچیدہ ہو انسان کیا ہے لکت خلقنا الانسان فی احسن تقویم